ہلو ایوان بلکم ٹو می چینل اور کیسے ہیں آپ سبھی امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے فرنس اور میرے چینل پر آپ پہلی بار آئیں تو پلیس پلیس چینل کو سبسکرائب جرور سے کیجئے گا اور ویڈیو تھوڑی سی پسند آئے تو پلیس لائک سیئر بھی کیجئے گا تو چلیو فرنس ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی یہ نا یہاں صبح کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں ناستہ اور یہاں پر میں یہ تھوڑی سی آج میٹھی والی جو سمئیہ ہے نا وہ بنا رہی ہوں تو مطلب کافی دنوں سے بنائی بھی نہیں تھی اور مطلب ایسی آج کل جیسے سمئیہ ہو گئی ہلوہ ہو گیا نا بہت کم ہی بنا پاتی ہوں تو کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ آئیٹم بنتے ہی رہتا ہے اس وجہ سے یہ چیزوں کا نمبر ہی نہیں آ پایا پھر میں نے سوچا چلو آج ناستے میں یہی بنا دیتی ہوں تو دیکھئے ایک سائیڈ جو ہے میں نے چائے بننے کے لیے رکھ دی ہے اور ایک سائیڈ میں سمئیہ کو اچھے سے پہلے بھون لوں گی تو میں نے کم سے کم ایک سے ڈیر چمچ گھی ڈالا ہے اور اس میں ان سمئیہ کو بہت اچھے سے بھون لوں گی تو اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک میں ان کو بھون لوں گی اچھا ایک چیز ہے پتہ نہیں کیوں میرے کیمرے میں مطلب میں اچھے سے بھونتی ہوں جیسے سمئیہ ہو گئی یا سوجی ہو گئی بہت اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک میں اس کو بھونتی ہوں کیونکہ مجھے بھی پتہ ہے کچھے نہیں ہونے چاہیے سفے سفے سی پر ہے نا جب بھی میں بھونتی ہوں پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں نا تو وہ ایک دم سفے دھی دیکھتی ہے کیمرے میں پتہ نہیں ایسا کیوں ہیں تو لیکن میں بہت اچھے سے بھونتی ہوں کیمرے میں ہیں یا پھر لائٹ کے کارن سفے سفے دیکھتی ہے تو نا میں وہی ایک کمنٹ آیا تھا آپ لوگ میں سے کسی کا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے اچھے سے نہیں بھونی جبکہ میں بہت اچھے سے ٹائم لگا کر جب تک اچھے سے گولڈن براؤن نہ ہو جائے تب تک میں بھونتی ہوں تو اسی طرح سے میں نے دیکھی اسے مہیاں کو بھی بہت اچھے سے روشٹ کیا ہے گھی میں پھر اس کے بعد اسی میں میں نے دودھ ڈال دیا ہے اور آدھا دودھ ڈالا ہے آدھا میں نے پانی ڈالا ہے کیونکہ میں جب بھی بناتی ہوں ایسے ہی بناتی ہوں کیونکہ دودھ ہے نا تھوڑا کمی آتا ہے میرے گھر میں تو اسے صاف سے میں بنا رہی ہوں اور تھوڑا سا میں نے بچا لیا ہے کیونکہ چائے بھائی کے لیے بھی لگتا ہے نا تو اسی لیے میں نے بچا لیا ہے اور یہاں پر دیکھئے میں نے پھر اس کے بعد سکر بھی ڈال دی ہے جتنی جرورت تھی اس میں تو وہ میں نے ڈال دی ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں تھوڑے سے جو ڈرائے فوڈ ہیں وہ نکال رہی ہوں اور یہاں چلے گئی اچانک سے لائٹ تو لائٹ چلے گئی تھی نا تھوڑی دیر کے لیے ہی گئی تھی تو وہی میں باہر جا کے دیکھ رہی تھی کہ ہماری بس ہوئی ہے کہ سب کی ہوئی تو سب کی لائٹ گول ہو گئی تھی تو پھر تھوڑی دیر کے لیے ہی گئی تھی اور اتنی دیر میں سیمہیاں جو ہے وہ پگ گئی تھی بہت اچھے سے تو یہاں پر میں نے یہ ڈرائے فوڈ ڈال دیئے ہیں کافی سارے ڈال دیئے ہیں کسمس کاجو اور بادام اور بہت اچھے سے دیکھیں میں نے اس کو پکا دیا ہے تھوڑا سا گاڑا ہو گیا تھا تو تھوڑا سا اور دودھ میں نے ڈال دیا تھا تو تھوڑی سی اس طریقے سے اچھی لگتی ہے گاڑی گاڑی سی سمہیاں تو میرے ہزبین کو ہی بہت پسند ہے اور مجھے بھی پر میرا کارتی یہ سمہیاں بہت کم ہی کھاتا ہے بہت کم من ہوا تو لیکن آج اس نے کھایا تھا کیونکہ میں نے اپنے ہزبین کو دینے کے بعد لیکن میں کھائی نہیں پائی پھر میں دوسرا کام کرنے لگی اتنے میں کیا ہوا پھر کام کرتے کرتے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا پھر کمپنی چلے گئی پھر اس کا گھار آئی تو پھر کھانا کھانے کا ہی ٹائم ہو جاتا ہے بارہ بجے تو لگ بھل ہوئی جاتا ہے تو پھر میں نا کھا نہیں کھا لی پھر میں نے رکھ دی تو پھر کیا ہوا یہ ہے نا ابھی رکھ دی تھی میں نے تو پھر کارتک نے نا یہ سمیہ جو ہے وہ سام کو کھائی تھی اور جب کھائی نا تو اس کو بہت پسند آئی اور پھر کہہ رہا تھا کہ ممی اور ہے تو دوبارہ سے وہ مانگ رہا تھا تو پھر پھول رہا تھا ممی ابھی نہیں بن سکتی تو پھر میں نے کرنے ہی ابھی نہیں بناؤں گی ابھی جو بھی ہے نا وہ کھالو پھر اس کے بعد ہم بعد میں بنا دیں گے تو میں نے اسے کہہ دیا اس کے بعد نا دیکھئے ابھی میں صبح میں نے ناستہ واسطہ بنانے کے بعد نہ دو کر میں نے یہاں پر میری پوجہ پاٹ بھی ہو گئی ہے تو منیا سے اور اس کے بعد میں دیکھئے یہاں پر آ گئی ہوں تو وہی میں نے بتایا تھا کہ کمپنی سے آنے کے بعد پھر میں یہاں پر کھانا ہی کھاتی ہوں تو تھوڑا دیر بیٹھتی ہوں پھر کھانا کھا لیتی ہوں تو آج میں آپ لوگوں کو کچھ چیز دکھا رہی ہوں جو مجھے کتنے ماہینوں کیا مجھے لگتا سال بار ہو گئے ہوں گے جب سے نا آپ جا کے مجھے یہ چیزیں مل پائے اور میرے مطلب اس والے ریٹ میں جو مجھے اتنے مطلب سال بار سے نئی ملا تھا تو وہ دکان والے بھئی پھر سے آنے لگے لگتا ہے کہہ رہے تھے کہ ابھی بند کر دیئے تھے لیکن پھر آنے لگے تو نا لے کر آئے اور میں نے کم سے کم چار پانچ چیز لی اور اتنی سستی ہیں کہ آپ لوگ دیکھیں گے اور آپ لوگ سنیں گے تو بہت اچھا لگے گا تو ابھی میں آپ لوگوں کو پاس سے بھی دیکھا دوں گی اور یہاں دیکھیں میں یہ لگا کر بھی دیکھ رہی تھی تو یہ ایک کلپ ہے کلپ میں گلاب کا مطلب جو پھول بنا ہوا ہے اور میں دیکھ رہی تھی یہ پھول ایک دم جو مکمل کا مطلب ایک دم سوفٹ والا کپڑا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں سلک کا کیسا والا مجھے صحیح سے نام نہیں آرہا وہ والے کپڑے کا بنا ہوا تھا اور وہ سندھا لگ رہا تھا تو میں نے لے لیا اور یہ ساری چیزیں پانچ پانچ روپے کی ہیں پانچ پانچ روپے ہر مال والے بھائی آئے تھے اور یہ میں پہلے خوب لیتی تھی مطلب بہت سی آئیٹم رکھے رہتے ہیں وہ گھر کے کچھن کے آئیٹم بہت ساری چیزیں ہمارے میک اپ سے ریلیٹیو ہوتے ہیں اور کچھن سے کچھن سے تو وہ بہت سارے رکھے رہتے ہیں چاکو چمچ پوڑا کی بھی چیزیں رہتے ہیں دیا وغیرہ سٹیل کا جو ہوتا ہے چھوٹا سا کٹوری جیسا بنا رہتا ہے پوڑا کی چیزیں وہ سب رکھے رہتے ہیں تو مجھے دیکھ کے یہاں لگ رہا تھا کہ اب یہ سب لے لوں لیکن ابھی تھوڑا سا مطلب پریسانی چل رہی ہے تھوڑی تنگی چل رہی ہے سواجے سے میں نے زیادہ لیا نہیں ہے تو اس لئے مجھے جو چیز انپورٹنٹ تھی وہ میں نے لے لی اور دیکھیں ہاں پر میں اپنے ہزبین کو بھی بتا رہی تھی پانچ روپے میں کتنا چھ پرس ملیا اور میں ان سے بتا بھی رہی تھی کہ کیا پڑتا ہوگا ان کو جو وہ پانچ روپے ہر مال لگا کر بھیجتے ہیں چین بھی لگی ہوتی ہے کپڑا بھی تو اس طریقے سے میں ان کو بتا رہی تھی اور یہ جو ہے پرس یہ بہت اچھے کپڑے کا تھا جو ایک مطلب بیلویٹ کا بیلویٹ ٹائپ کا جو کپڑا ہوتا ہے بلکل وہ ہی کپڑے کا یہ تھا بہت اچھا تھا اور یہ ایک کان صاف کرنے کی جو لکڑی آتی ہیں اس کا بھی مجھے نام نہیں پتا بس لکڑی بول دیتی ہوں تو وہ لے کر آئی ہوں تو ابھی میں آپ لوگوں کو پاس سے دیکھاتی ہوں ایک لچر لیا ہے ایک نل کی چھنی لیا ہے اور یہ میرا پھول جوڑا والا پین یہ دیکھئے اور کان صاف کرنے کا اور یہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ لوگ بتانا آپ لوگ کو کیسے لگے مجھے بہت اچھے لگ تھی پر میں وہاں کھڑی ہوئی تھی کلچر لینے کے لیے میں نے سوچا تین چارٹھو کلچر لے لیتی ہوں اچھے رہتے کم سے کم مجھے یہ فسانے کے لیے بہت ضرور رہتے اتنی گرمی میں سارے بال اوپر کر لیتی ہوں تو اچھے رہتے تو میں ایک ہی لیا میں سوچا اب بعد میں لوں گی اور بعد کے چکر میں اتنا کھر رہا سچ میں بھائی آئے نہیں دوسرے دن تو میں سوچا میں بڑی گلتی کر دی اتنی اچھے پانچ پانچ روپے میں چیز لائے تھی تو مجھے اور بھی چیز چاہیے تھی تو ٹھیک ہے جس کی قسمت میں جتنا ہوتا اتنا ہی ملتا ہے اب دیکھتے ہیں پھر کبھی آئیں گے تو تب لے لوں گی میں تو جرور ہی چیز رہتی ہیں تب ہی لیتی ہوں اور یہاں پر میرے آس بین لگ گئے تھے اپنے کام میں آٹا وات جو ہے نا وہ تھوڑا سا توڑ اڑ کے رکھ رہے تھے اور اپنا کام شروع کر دی ہے وہ کیچ رہے تب تک میں یہاں پر دو ٹھو مجھے سرپ پراتھے بنانے تھے تو یہ مجھے کچوری کے لیے میں نے اپنے سے شیئر کیا ہے اس چینل پر دھیان نہیں آ رہا ہے مجھے تو جو سٹیفنگ میں بنائی تھی کچوری کے لیے بیشن کی تو وہ ہی والی سٹیفنگ میں تھوڑی سی رکھی ہوئی تھی تو سوکھی ہوئی ابھی تک فریج میں تو میں نے سوچا چلو دوٹھو پراتھے بنا دیتی ہوں دیکھیں کتنے بڑیاں سے پراتھے پھولے پھولے سے بن رہے ہیں تو دوٹھو پراتھے میں سوچا بنا دیتی ہوں ہس بین جی کے لیے تو ابھی یہ لنچ میں کھا لیں گے کر کے تو وہ اپنے کام میں لگ گئے میں یہ بس رہ گئے تھے تو یہ سیکھ دے رہی گئے کھانا ہمارا بند چکا ہے اور برطن وغیرہ سب میں دھل کر گئی تھی سارا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے بس ہم کھانا پی کھا کر اور اپنا کام ہے اس میں لگ جائیں گے اور یہ ہے میں لوئی بھر اور بھر اور رکھ گئی تھی صبح مورننگ میں تو میں نے سوچا جلدی سے آکے سرپ بیل نہ بس رہ جائے گا تو بیل کر اور سیکھ دوں گی تو بس تھوڑا تھوڑا سا تیل لگا کر میں سیکھ دے رہی ہوں اور یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ جو کچھوڑی کی سٹفنگ میں نے بنائی تھی تو یہ نہ ہم بنا کر رکھ بھی سکتے ہیں کیونکہ اتنی اچھے سے سوکھی رہتی ہے اب ایسا تو ہے نہیں کہ پانی ڈالتے ہیں تو اس کے قارن کوئی خراب ہونے کا چانس ہے تو مجھے نہیں لگتا مجھے تیل لگتا رہتا ہے خاص کر ٹیفن کے لیے تو اکدم پر فیکٹ ہے بہت اچھے رہتے ہیں تو جلدی جلدی سے میں اگر سبجی نہیں بنا پائیں تو پراتھے میں بھرکے بنا کر دے سکتے ہیں اس میں اچار دی دی جی بہت اچھے سے مطلب کھا لیتے ہیں میرا کارتھ کھا لیتا ہے اسی نہیں میں بتا رہی ہوں اس کو پراتھا اور اچار بھی دے دوں گے کھا لیتا ہے اس کو پسند آئے تھے اس کے پاپ اس کا ٹائم ہو گیا تھا آنے کا سوچ آکارتھ کیلئے بھی رکھ دیتے ہیں وہ بھی آکے کھا لیے گا کیونکہ زیادہ پلیٹ فارم بھی تھوڑا سا بھی کام کرو تو کچھن کا کام تھوڑا بہت ہوئی جاتا ہے تو پٹ پٹ سے میں جلدی جلدی ساف کر دیا کچھن کو جتنا میں روٹی بیلی آٹا آٹا گریا تھا ساف کر دیا اور اس کے بعد یہ سیک گئے ہیں بڑے آرام آرام دیمی آج پر سیکھ ہیں کور کور سے اچھے سیکھ ہیں میں آپ لوگوں کو کٹ کر دکھاؤں گی تو چلیے فرنس آج کا جو ویڈیو ہے نا اسی کے ساتھ میں اینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو پلیس فرنس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل پر نیو ہے تو پلیس سبسکرائب جرور سے کر دیجئے تو چلیے فرنس میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے اپنی نیش ویڈیو میں تب تک کے لیے thank you bye bye